مصیح میں تعمیر ہونا مصیح پر بھی بیان کرتی ہے بڑی مشہور آیت ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے پترس رسول کہتے ہیں کہ تم ایک روحانی گھر بنتے جاتے ہو اور عبرانیوں کے خط میں تیسر باب چھٹی آیت وہاں بھی لکھا ہے کہ مسیح جس گھر میں انچارج ہے حاکم ہے اختیار رکھتا ہے بطور سردار کاہن افضل سردار کاہن جس گھر پر اس کا حکم چلتا ہے وہ گھر تم ہو ہم ہیں اماندار وہ گھر ہیں جہاں مسیح سردار ہے ہیڈ آف دا ہاؤس ہے سو بائیول ہمیں ایک گھر امارت یا مقدس کے طور پر بھی بیان کرتی ہے اور اس کے علاوہ بائیول امانداروں کو پتھر کے طور پر بھی بیان کرتی ہے کہ ہم روحانی پتھر ہیں کہ جن سے مل کر ایک امارت بنتی ہے یہ تشبیح ہے یہ میٹا فر ہے یہ مثال ہے امارت اور اس کے پتھروں کی ہم روحانی پتھر ہیں کہ جن سے ایک امارت بنتی ہے ایک امارت کی طرح امانداروں کو بھی تعمیر ہونے کی ضرورت ہے یہ بائیول بتاتی ہے ہمیں جیسے گھر بنتا ہے امارت بنتی ہے مقدس بنتا ہے مکان بنتا ہے بلڈنگ بنتی ہے امانداروں کو بھی تعمیر ہونے کی ضرورت ہے ہم بنے بنائے نہیں ہوتے ہم ماں کے پیٹ سے بنے بنائے سیکھے سکھائے نہیں آتے جیسے ہمارے بدن کو ترقی کی ضرورت ہے بڑھنے کی ضرورت ہے گروہ کرنے کی ضرورت ہے بڑا ہونے کی ضرورت ہے مضبوط اور طوانہ ہونے کی ضرورت ہے ہمیں علم اور ہنر اور فن سیکھنے کی ضرورت ہے ویسے ہی بطور مسیحی ہمیں تعمیر ہونے کی ضرورت ہے اور اگر کوئی کہے کہ میں ریڈی میڈ ہوں بنا ہوا ہوں بنا بنایا ہوں مجھے ضرورت نہیں ہے تعمیر ہونے کی تو ذرا غور کیجئے لوکہ کی انجیل دوسرا باب آیت نمبر باون نکا دیئے لکھا ہے اور یسو حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا کیونکہ وہ ایک بچے کی صورت پیدا ہوا پھر وہ بڑا ہوا جب تک وہ تیس برس کی عمر تک نہیں پہنچا اس نے اپنے آپ کو استادوں کے تابع بھی کیا سیکھتا بھی رہا اپنے ماں باپ کے تابع رہا پتہ اس سے اوپر کی آیت ذرا پڑی ہے ایک آون بھی آئیت لکا کنجل دوسرا باب آئیت نمبر ایک آون وہ ان کے ساتھ روانہ ہوا ناصرت میں گیا اور ان کے خدا بدن میں ہے اور ماں باپ کے تابع ہے وہ حیکل میں جب بارہ برس کی عمر میں دیکھا گیا اسے تو وہ کیا کر رہا تھا استادوں کی سن رہا تھا کامل خدا جب کامل انسان بنتا ہے اسے ضرورت نہیں تھی وہ تو اپنے آپ میں تمام علم کا مالک ہے تو بھی جب وہ بدن میں آتا ہے تو وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں درجہ بڑھنے سیکھنے بڑھنے تعمیر ہونے ترقی کرنے کی ضرورت ہے سو ہمیں عمارت کی طرح بلٹ اپ ہونے کی ضرورت ہے کنسٹرکٹ ہونے کی ضرورت ہے تعمیر ہونے کی ضرورت ہے اگر نہ ہوتی تو کلام خدا بے مقصد اور بے معنی نہیں ہے کلام خدا فضول نہیں لکھا گیا صرف ورکے کالے نہیں کیے گئے اگر مجھے اور آپ کو اور تمام انسانوں کو تعمیر ہونے کی ضرورت نہ ہوتی تو یہ لکھا نہ جاتا کہ تعمیر ہوتے جاؤ کلوسیوں باب نمبر دو چھٹی اور ساتھویں آیات تعمیر ہوتے جاؤ اور یاد رہے کہ بائبل میں جس لفظ کا ترجمہ تعمیر کیا گیا جملے کے اعتبار سے اس کو سمجھنے کے قابل بنانے کے لیے آسان کرنے کے لیے کہیں کہیں ترجمہ ترقی بھی کیا گیا ہے کہ ہم تعمیر ہوں ہم ترقی کریں رکے نہ رہیں آتا ہے سب کچھ سیکھنے کا عمل رک گیا تو ترقی رک گئی تعمیر کا عمل رک گیا تو خدا کی مرضی پوری نہیں ہو رہی تعمیر ہوتے جاؤ ترقی کرتے جاؤ اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد ہے ایمانداروں کے ایمان ان کی عملی اور روحانی زندگی کی تعمیر اور ترقی افسیوں باب نمبر چار میں گیارویں اور بارویں آیات ملا کے پڑھیں تو بارویں آیت کے آخر میں لکھا ہے تاکہ مسیح کا بدن ترقی کرے مطلب اریجنل لفظ کا ترجمہ ہے تعمیر ہو مسیح کا بدن تعمیر ہو کنسٹرکٹ ہو بلٹ اپ ہو ہم تعمیر ہوں پہلا کرنسیو چودمہ باب اور بارویں آیت ایسی روحانی نعمتیں ہوں اس طرح سے استعمال ہوں کہ جن سے کلیسیا وہاں لکھا ہوگا ترقی کرے لیکن اصل زبان جس میں لکھا گیا بائیول مقدس کا یہ حصہ یونانی اس کا ترجمہ ہے تعمیر ہو تاکہ کلیسیا تعمیر ہو پہلا تھس سلنیکیوں پانچوہ باب اور گیارویں آیت تاکہ سب ترقی کریں لیکن اصل لفظ کا ترجمہ ہے سب تعمیر ہو جائیں ایک دوسرے کو ہم تعمیر کریں اور یہودہ اس کا ایک ہی باب ہے اس کی بیسویں آیت میں بھی ایسا ہے لکھا ہے وہاں لکھا ہے اردو میں ترقی لیکن جنمن جو لفظ اریجنل زبان میں ہے اس کا ترجمہ ہے تعمیر ہوں ایمان میں عملی زندگی میں اور روحانی زندگی میں ہم تعمیر ہوں بدن ہمارے بن گئے ماں کے پیٹ میں خداون نے بنا دی یہ تیار کر دی اور پھر خوراک کھا کے اور خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو کے ہم درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ دیرے دیرے بڑے ہوتے ہوتے ہم قاداور ہو جاتے ہیں مضبوط اور توانہ ہو جاتے ہیں ہمارے بدن تو بن جاتے ہیں لیکن ہمارا ایمان اور ہماری عملی زندگی اور ہماری روحانی زندگی کی تعمیر یہ ضروری ہے صرف بڑے ہونا کافی نہیں ہے کہ جسم میں بڑے ہو گئے اپنا جسم بڑا بنا لیا بلٹ اپ کر لیا باڈی بلڈنگ کر لی کھا پی لیا پروٹین اور کاربو ہائیڈریٹس بہت زیادہ لے لیے انجیکشن لگوا لیے اور بڑا جم جوائن کر لیا اور ٹرینر کے ساتھ مدد لے کر بڑا ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا یہ تو جسم بنا ہے ہمارا جو ایمانداروں کی تعمیر ہے ان کا بلڈ اپ ہے ان کی کنسٹرکشن ہے ان کی گروت ہے ان کی تعمیر ہے ان کی ترقی ہے وہ ہے ایمان میں وہ ہے عملی زندگی میں اور روحانی زندگی میں عملی زندگی ہے جو ہم دنیا میں روز مرہ زندگی میں کام کرتے ہیں کھاتے خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ایمان اس کے مطابق عملی زندگی اور روحانی زندگی اس میں تعمیر ہونے کی ضرورت ہے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم تعمیر ہوتے جائیں ایمان میں تعمیر ہو جائیں ہم ہم اپنی عملی زندگی میں تعمیر ہوں ہمیں طریقہ آجائے ہمیں جا چا آجائے ہم سیکھ جائے کہ کیسے جینا ہے ہم سیکھ جائیں کہ کیسے خدا کی حضوری میں زندگی گزار نہیں ہے ہم سیکھ جائیں کہ کیسے دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزار نہیں ہے ہم سیکھ جائیں کہ ایمان کیا ہے اور اس کے مطابق جینا کیسے ہے یہ ہے امانداروں کی تعمیر امانداروں کی ترقی اور پتھروں کی طرح امانداروں کو بھی مل کر ایک امارت بننے کی ضرورت ہے اب ہر کوئی تو تعمیر ہوگا اپنے آپ میں ہر کسی کو شخصی شخصی طور پر امان میں عملی زندگی میں روحانی زندگی میں تعمیر ہونے اور ترقی کرنے کی ضرورت ہے اب یہ ہے کہ مل کر جیسے پتھر پتھر السرسول نے کہا ہے کہ ہم روحانی پتھر ہیں کہ جن سے مل کر خدا کا گھر بن جاتا ہے اور پولوس رسول نے افسی اور دوسرے باب میں یہ کہا ہے کہ ہم مل کر ایک گھر ایک مقدس بنتے ہیں مل کر مطلب ہم میں سے ہر ایک 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 ایٹ ایک بلوک ایک پتھر ہے ایک میٹیریل کا حصہ ہے کہ سب مل کر ایک گھر بنیں گے امانداروں کو پتھروں کی طرح مل کر بہم مل کر ایک امارت کی طرح بننا ہے ایٹیں بنانے والے بھٹے پہ جو ایٹوں کے دھیر لگے ہوتے ہیں بہت زیادہ لاکھوں کی تعداد میں پڑی ہوتی ہے اس ایٹوں کے دھیر کو دیکھ کر کوئی کہتا ہے یہ گھر پڑا ہے یہ بنگلا ہے یہ کوئی پلازا ہے یہ کوئی شاپنگ مال ہے یا یہ کوئی دکان ہے وہ ایٹیں ہیں وہ بلوک ہیں وہ برکس ہیں ریت کا دھیر پڑا ہو سیمٹ کا دھیر پڑا ہو سٹیل کا بہت بڑا امبار لگا ہو اور وہاں مزدور بھی ہوں تو ہم ساری چیزوں کے وہاں ایک جگہ پر پڑے رہنے کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑی خوبصورت امارت ہے بلڈنگ ہے ہر چیز الگ الگ پڑی ہوئی ہے سیمٹ تیار ہے اپنے آپ میں ریت تیار ہے سٹیل سریعہ تیار ہے مزدور اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے کاریگر اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے اینٹے ہیں وہ الگ چٹے لگے ہوئے ہیں ان کے امبار لگے ہوئے ہیں ہر چیز اپنے آپ میں بند تو گئی لیکن ایک امارت بننا ہے ایک بلڈنگ بننا ہے ایک گھر بننا ہے اور امانداروں کو اس لیے کہا گیا کہ ہم مل کر ایک گھر بنتے ہیں ہم الگ الگ ضرور ہیں لیکن ہم نے مل کر تعمیر ہونا ہے ایک بلڈنگ کے طور پر ایک امارت کے طور پر ایک مقدس ایک ٹیمپل کے طور پر ہم نے تعمیر ہونا ہے اس سے مراد ہے امانداروں کی ایک جماعت کے طور پر تعمیر اور ترقی ہم جماعت کے طور پر ایک کانگریگیشن کے طور پر ایک کلیسیا کے طور پر ہم ترقی کریں اور تعمیر ہوں ہر ایک کو حکم ہے کہ ہم تعمیر ہوں یہ شخصی پیغام ہے شخصی حکم ہے ہر اماندار کے لئے لیکن سب امانداروں کو یہ حکم ہے کہ ہم مل کر ایک جماعت کے طور پر ایک کلیسیا کے طور پر بھی تعمیر ہوں ہم الگ الگ اینٹ پتھر روڑا بلاک بنے ہوئے سیمٹ کی بوری بنے ہوئے نہ پڑے رہیں بلکہ ہم ملیں اور مل کر ایک گھر بنیں الگ الگ چیزیں پڑے رہنے کو مٹیریل کہتے ہیں سامان کہتے ہیں لیکن جب مل جاتا ہے اور کسی خاص ترتیب میں آ جائے اور اس کو ڈیزائن بنا دیا جائے تو پھر اسے گھر بیلڈنگ امارت جو بھی نام دے لو تب خوبصورت بنتا ہے انہیں تو سامان کے ڈھیر لگے ہیں امانداروں کے روحانی لوگوں کے دعا لوگوں کے اور مسیح زندگی پر چلنے والے لوگوں کے ڈھیر لگے ہوں حجوم ہوں جتنا مرضی ان کا گروہ ہو اگر آپس میں مل کر ایک امارت نہیں بنتے تو وہ حجوم ہے وہ خداوند میں ایک گھر نہیں ہے سو مل کر امانداروں کو ایک جماعت کے طور پر تعمیر ہونا ہے اور ترقی کرنی ہے خدا نے امانداروں کی تعمیر کے لیے اپنے خادم مقرر کیے ہوئے ہیں افسیر چوتھا باب گیارویں اور بارویں آیات ذرا دیکھئے اور اسی نے یعنی خدا نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے اب میں نے بتایا کہ یہاں اردو میں لفظ ترقی ہے لیکن جو ارژنل لینگویج ہے اصل زبان ہے اس کے اس لفظ کا ترجمہ یہاں کریں تو کیا آئے گا تعمیر کیا جائے خدا نے یہ لوگ مقرر کیے ہیں رسول ہیں نبی ہیں مبشر ہیں چرواہے اور استاد ہیں جنہیں پاسبان کہتے ہیں خدا نہیں نے مقرر کیا ہے کہ وہ کام کریں امانداروں کے بیچ تاکہ قلیسیہ تعمیر ہو ترقی کرے کرنٹیوں کے نام پہلا خط اس کا تیسرا باب نومی آئیت سے کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں پارٹنر ہیں شریککار ہیں کوورکر ہیں ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں اور تم کیا ہو تم خدا کی کھیتی اور خدا کی امارت ہو کام کرنے والے رسول ہیں نبی ہیں مبشر ہیں چرواہے اور استاد ہیں اور امارت تم ہو پہلے سفیدہ پلوٹ ہوتا ہے کھیت ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر امارت کھڑی کی جاتی ہے تم کھیت ہو اور پھر امارت ہو کام کرنے والے ہم ہیں دسویں آیت میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی پہلوس رسول یہ لکھتے ہیں کہ اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی میری کوئی اس میں قابلیت نہیں خدا نے توفیق بخشی دانا میمار کی طرح مستری راج مستری کو میمار کہتے ہیں میسن نیو رکھی نیو کہتے ہیں نا پنجابی میں نیو رکھی ہندی سے ہے نیو نیو رکھی بنیاد رکھی اور دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے اور ہر ایک جو جو اپنا کردار ادا کرے گا اس کا کام خدا پر رکھے گا آگے آیات میں یہ لکھا ہے کوئی میسن ہوتا ہے جو فاؤنڈیشن بنیاد رکھتا ہے نی رکھتا ہے اور اس کے بعد وہ نی رکھتا جاتا ہے بنیاد رکھتا جاتا ہے رکھتا جاتا ہے اور دوسرا میسن اس کے اوپر ردے رکھتا جاتا ہے ردے رکھتا جاتا ہے اور وہ بیلڈنگ کھڑی ہوتی جاتی ہے کوئی آتے ہیں کانکریٹ والے وہ کانکریٹ ڈال دیتے ہیں تیسرا گروہ آ جاتا ہے کوئی پائلنگ کرنے والے ہوتے ہیں پلرز بنانے والے ہوتے ہیں سو کئی طرح کے کاریگر ہیں جو بیلڈنگ بنانے میں کام آتے ہیں ہر کسی کو مقرر کیا جاتا ہے راستہ چلتا ہوا انسان نہیں کہتا میں بناوں گا نہ امارت کا مالک کسی کو اجازت دے گا کہ تُو چلتا پھرتا آ جا اور میری بیلڈنگ پہ آکے کام کر جسے مالک مقرر کرے وہ تعمیر کرتے ہیں سو خدا نے مقرر کیے ہیں کون اپنے خادم کلیسیاؤں میں جو چرواہے اور استاد ہیں خدا کے کلام کی خدمت کرنے والے ان کا کام ہے کہ تعمیر کریں ایمانداروں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو بھی تعمیر کریں تھے سلنی کیوں پہلا خط پانچ ماں باب گیارویں آئے تھا ایک دوسرے کی ترقی کریں مطلب ایک دوسرے کو تعمیر کریں ہماری بھی ذمہ داری ہے پتہ ہے کلیسیہ میں جب کسی کو ببتسمہ دیا جاتا ہے ان کو کنفرم کیا جاتا ہے کلیسیہ کا رکن بنایا جاتا ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے یہ ذمہ داری ہم سب ایک دوسرے کی لیتے ہیں کہ ہم نے بھی ایک دوسرے کو تعمیر کرنا ہے جتنا ہو سکے اتنا ہم نے ردہ رکھنا ہے یہاں دو لینڈ سرویرز بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس یہ نشاندئیاں کرتے ہیں لکینیں لگا دیتے ہیں یہاں دیوار ہونی چاہیے یہاں دروازہ ہونا چاہیے یہاں ایسا ہونا چاہیے یہاں ویسا ہونا چاہیے یہ ڈائریکٹ کر دیتے ہیں نقشے کے مطابق اور پھر آگے مزدور مستری راج میسن اور کاریگر وہ اس کو بناتے جاتے ہیں ہمیں بھی استادوں سے چرواہوں سے گائیڈنس لینی ہے کہ ہم کیسے ایک دوسرے کو تعمیر کریں اور پھر ایک دوسرے کو تعمیر کرتے جانا ہے ایک دوسرے کی بابت ذمہ داری پوری کرنی ہے گرانا نہیں تانا نہیں تعمیر کرنا ہے ترقی کروانی ہے ایک دوسرے کی گرانا نہیں ہے ہم نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو آگے بڑھانا ہے تعمیر کرنا ہے اور تعمیر ہوتے جاؤ کا مطلب کے اوپر کی طرف بھی تعمیر ہوتی ہے دائیں بائیں بھی ہوتا ہے آگے پیچھے بھی ہوتی ہے سار اس سمتوں میں تعمیر ہوتی ہے شروع ایک پتھر یا ایک اینٹ سے ہوتا ہے پہلی اینٹ یا پہلا پتھر اور پھر چاروں طرف بلڈنگ بننا شروع ہوتی ہے ہم سب کا بھی کردار ہے کہ ایک دوسرے کو تعمیر کرنا ہے ہم نے اور اپنی تعمیر ہم نے خود بھی کرنی ہے اپنی ترقی ہم نے خود بھی کرنی ہے تعمیر ہونے کے لیے پتہ کیا ہے پہلے یہ ماننا ضروری ہے کہ مجھے تعمیر ہونے کی ضرورت ہے مجھے ترقی کرنے کی ضرورت ہے میں بنا بنایا نہیں ہوں میں سو فیصد کامیاب نہیں ہوں میں سیکھا ہوا نہیں ہوں میں کامل کاریگر استاد نہیں ہوں مجھے ضرورت ہے اور مجھے تعمیر ہونا ہے خود دلچسپی اپنی ضرورت کا احساس کہ مجھے ترقی کرنے کی تعمیر ہونے کی ضرورت ہے خلصیوں دوسرا باب اور ساتھویں آیت تعمیر ہوتے جاؤ ایمانداروں کی تعمیر صرف خدا کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے اپنی مرضی نہیں جب سکول میں بچہ داخل کرواتے ہیں تو آپ یہ تو ہی نہ کہتے نہیں میرے بچے کو یہ والا لیسن نہیں آتا تو آپ نہ یہ والی اس کو سکھا دو اس کو یہ آتی ہے یہ سوال پوچھ لینا اس کو اگزیم میں ہمارے بچوں کو پلی سٹیشن کھیلنا آتا ہے ان کو اور گیمز کھیلنا آتی ہیں اگر انہیں سکول کا سبق نہیں آتا تو انہیں وہ گیمز جو کمپیوٹر میں یا موبائل میں کھیلتے ہیں یا کارٹون دیکھتے ہیں یا ویڈیو دیکھتے ہیں ان کی وجہ سے پاس نہیں کیا جائے گا کہ آپ کے بچے کو لیپ ٹوپ چلانا آتا ہے فون چلانا آتا ہے اس نے اتنی سیریز دیکھ لی ہیں اتنے کارٹون دیکھ لی ہیں اتنے لیول اپ کر لی ہیں اس نے گیم میں اس لیے آپ کا بچا جی ٹوپ ہے پہلی پوزیشن ہے اس کی وہ سکول کا سلیبس ڈیفرنٹ ہے وہ آپ اپنی مرضی سے تیہ نہیں کر سکتے مالک آپ کو جو میٹیریل لگانے کے لیے کہہ چکا ہے آپ اس سے الگ فرق میٹیریل نہیں لگا سکتے تعمیر ہونے کے لیے وہ لائن آذر کر لے گا پولوس رسول نے لکھایا کرنٹیوں کے نام پہلا خط تیسرا باب جو کوئی جیسا ردہ لگائے گا جیسی تعمیر کرے گا خدا مند ویسا ہی اس کا حساب کرے گا اسے پرکے گا جانچے گا کہ تمہارا کام ٹھیک ہے کہ نہیں ہے اگر میں تعمیر کر رہا ہوں تو مجھے خدا کی مرضی کے مطابق تعمیر کرنا ہے اگر ہم ایک دوسرے کو تعمیر کر رہے ہیں تو خدا کی مرضی کے مطابق تعمیر کرنا ہے چھوٹ فریب نہیں لگانا ہوں نہیں نہیں تو وضیاء تو شاندار تو بہترین سب سے شاندار تیرا کام ہے اور ہوئے پا میں ککھ بھی نہ صرف مو رکھنی یا اپنے آپ کو بھی تعمیر کرنا ہے تو کہنا نہیں یہ بس مجھے آتا ہے تو یہی فرس کلاس ہے نہ اپنی مرضی نہ کسی اور کی مرضی صرف خدا کی مرضی کے مطابق ہمیں تیار ہونا ہے تعمیر ہونا ہے ترقی کرنی ہے اور ایمانداروں کو مسیح میں تعمیر ہونے کا حکم ہے کوئی اور میٹیریل یوز ہی نہیں ہو سکتا کسی اور زمین پر ہم تیار نہیں ہو سکتے کسی اور کے نقشے ہم استعمال نہیں کر سکتے کسی اور کی نقل ہم نہیں کر سکتے کوئی اور میٹیریل بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے ہمیں مسیح میں تعمیر ہونا ہے مسیح میں رہ کے تعمیر ہونا ہے مسیح میں رہ کے تعمیر کرنا ہے مسیح میں جو میٹیریل دستیاب ہے ہم نے وہ استعمال کرنا ہے جو نقشہ مسیح میں ہے اس نقشے کے مطابق تعمیر ہونا اور کرنا ہے مسیح میں مسیح سے جدا ہو کر نہیں مسیح سے جدا ہو کر ہماری کوئی تعمیر نہیں ہے مسیح سے جدا ہو کر ہماری کوئی ترقی نہیں ہے مسیح میں تعمیر ہونا ہے اب یہ مسیح میں کیسے تعمیر ہوں گے امانداروں کی تعمیر بنیاد سے تکمیل تک مسیح اور اس کے کلام پر ہونی چاہیے کلامِ خدا میں لکھا ہے وہ نیو جو رکھی گئی وہ مسیح ہے پہلا کرنٹیو تیسرا باب وہ نیو وہ بنیاد وہ فاؤنڈیشن وہ نیو جو رکھی گئی جس پہ ہماری امارت قائم ہوگی وہ مسیح ہے مسیح بنیاد کا پتھر ہے مسیح فاؤنڈیشن سٹون ہے خدا من جیسو نے فرمایا جو میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ ایسا ہے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا ہے مسیح اور اس کا کلام ہماری بنیاد ہونی چاہیے ہمارا ایمان مسیح اور اس کے کلام کی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے ہماری عملی زندگی مسیح اور اس کے کلام کی بنیاد پر تعمیر ہونی چاہیے ہماری روحانی زندگی بھی مسیح اور اس کے کلام کی بنیاد پر قائم ہونی چاہیے اور تعمیر ہونی چاہیے اور اس میں ترقی ہونی چاہیے بنیاد مسیح ہے اور اس کا کلام ہے کوئی اور بنیاد نہیں ہو سکتی اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی اور بنیاد رکھ لو کوئی اور نیر رکھ لو کوئی اور فاؤنڈیشن رکھ لو تو وہ تعمیر مسیح میں نہیں ہوگی وہ مسیح کے بغیر ہوگی کیونکہ وہ مسیح اور اس کا کلام اس کی بنیاد میں نہیں ہے اور کلام خدا میں لکھا ہوا ہے کونے کے سرے کا پتھر بھی مسیح ہے وہ آخری پتھر جو بلڈنگ کو مکمل کرتا ہے وہ بھی مسیح ہے سو بنیاد سے تکمیل تک مسیح ہی مسیح ہونا چاہیے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے ہماری بنیاد مسیح پر ہو ہماری عمارت مسیح میں اٹھے اور ہم مکمل بھی مسیح میں ہوں کوئی انسان کوئی سیلیبرٹی کوئی فلسفہ کوئی اور عقیدہ کوئی اور کلام نہ ہماری بنیاد ہو اور نہ ہماری تکمیل ہو خداون یسو نے فرمایا مکاشوہ بائیسوں باب ہے اور تیرہویں آئیت میں الفہ اور اومیگا ہوں اول اور آخر ابتدا اور انتہا ہوں الفہ یونانی زبان کا پہلا حرف ہے جیسے الف اردو میں اے انگریزی میں اردو میں کہتا ہے نا الف سے یہ تک سارے ساری بات اے ٹو زیڈ کہتے ہیں انگریزی میں کہ ساری بات ٹوٹیلٹی کو مکمل بات کو ظاہر کرنا کہتے ہیں اے ٹو زیڈ اردو میں کہتے ہیں الف سے یہ یونانی میں کہتے ہیں الفہ سے اومیگا علم سارا ان دو حرفوں کے بیچ میں موجود ہے یسو کہتا ہے علم کا شروع بھی میں ہوں اور علم کا آخر بھی میں ہوں اول اور آخر میں ہوں شروع جہاں سے ہوتا ہے وہ بھی میں ہوں اور ختم جس پہ ہوگا وہ بھی میں ہوں ابتدا بھی میں ہوں اور انتہا بھی میں ہوں ہماری زندگیوں میں جب ایمان عملی زندگی اور روحانی زندگی کی تعمیر اور ترقی ہونی ہے تو اس میں بھی الفہ اور اومیگا یسو ہونا چاہیے اول اور آخر یسو ہونا چاہیے ابتدا اور انتہا یسو ہونا چاہیے اگر بیچ میں کوئی اور شامل کر بیٹھو تو بھی امارت مسیح میں نہیں اٹھے گی پہل بھی اس کی اور اخیر بھی اس کی اول بھی وہ اور آخر بھی وہ ابتدا بھی وہ انتہا بھی وہ الفہ بھی وہ اور اومیگا بھی لو ہماری بنیاد بھی وہ اور کونے کے سرے کا پتھر بھی وہ جو مکمل کرتا ہے عمارت کو یسو سے شروع یسو پہ ختم اس کے کلام سے شروع اور اس کے کلام پہ ختم مسیح میں تعمیر ہو کر جب ہم قائم ہو جائیں گے تو خطرے بے شک جتنے مرضی ہوں حملے جتنے مرضی ہوں ہم قائم رہیں گے اگر ہم مسیح میں تعمیر ہیں اگر ہماری بنیاد مسیح اور اس کے کلام پر ہے اگر ہمارا کونے کے سرے کا پتھر بھی مسیح ہے تب ہم قائم رہیں گے ایسی امارت بنیں گے ایسا مسکن اور ایسا مقدس بنیں گے ایسا گھر بنیں گے کہ جو ہر حملے اور حادثے کو برداشت کر پائے گا اور گرے گا نہیں وہ گھر جو چٹان پر بنایا جائے آندھیاں آئیں گے توفان آئیں گے سلاب آئیں گے لہریں اس سے ٹکرائیں گے لیکن وہ گھر نہ گرے گا وہ قائم رہے گا اگر ہم یسو پر اپنی بنیاد رکھتے ہیں اور یسو ہی پر ہماری تکمیل ہوتی ہے تو پھر کوئی ہمیں گرا نہیں سکے گا نہ ہمارا ایمان گرا سکے گا نہ ہماری زندگی تباہ کر سکے گا عملی زندگی اور نہ ہماری روحانی زندگی تباہ کر پائے گا ابلیس حملے کرے گا انسانوں کی صورت میں بھی حملے کرے گا روپے پیسے کے لالش بھی دے گا کھانے پینے کے لالش بھی دے گا کئی طرح کے آپ کو عزمائشیں دے گا اور حملے ہوں گے کوئی مقدمے بنیں گے کوئی آپ کے خلاف لوگ اکٹھے ہوں گے جلوس نکلیں گے کوئی لیٹر سائن ہوں گے کوئی اپلیکیشنیں ہوں گی آپ کے خلاف لوگ آپ کے خلاف طرح کی ناحق باتیں کہیں گے آپ کا پھسانے کی کوشش کریں گے مقدمے آپ کے خلاف کریں گے حملے ہوں گے طفان آئیں گے برباد کرنے کی کوشش ہوگی لیکن وہ گھر وہ امارت وہ مقدس جس کی بنیاد یسو ہے اور جس کے کونے کے سرے کا پتھر بھی یسو ہے وہ نہ گرے گا وہ تباہ نہ ہوگا وہ قائم رہے گا سلامت رہے گا جب آپ اپنے گھر میں ہوتے ہو آپ اتمنان محسوس کرتے ہو خوشی محسوس کرتے ہو تحفظ محسوس کرتے ہو اور آسانیاں کوئی ہمارے گھر میں آئے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں feel like home اپنے ہی کا سمجھو کیوں کہتے ہیں کہ شرمانہ نہیں جیجکنا نہیں جیسے آپ اپنے گھر میں آسانی سے freely سہولتے ہیں enjoy کرتے ہو پورا گھر آپ کا ہوتا ہے جو چیز چاہے جیسے چاہے آپ استعمال کرتے ہو میرا گھر بھی آپ کا ہی ہے اپنے ہی کا سمجھو feel like home یعنی اس میں آسانیاں ہیں اسائشیں ہیں وہ آپ کی ہیں تحفظ ہے پناہ ہے وہ گھر کیا کہ جس پہ آندھیاں توفان آئے وہ گر جائے جس پہ حملہ ہو اور وہ آپ کو بچانا سکے جب گھر توفانوں میں ٹوٹتے ہیں تو گھر کے اندر جو ہوتا ہے وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے تو تحفظ ہے آسانی ہے آسائش ہے سہولت ہے پناہ ہے گھر میں جب ہم ایک عمارت ہیں جب ہم ایک گھر ہیں جب ہم ایک مقدس ہیں ہمیں عمارت کی طرح بننا ہے تو دوسروں کے لیے ہم نے آسانیاں پیدا کرنی ہے تحفظ پناہ کا احساس دلانا ہے کوئی آپ سے ملے تو اس کو یہ نہ لگے کہ یار میری زندگی عذاب ہونے جا رہی ہے آپ کسی سے ملو تو وہ آپ سے آسانی محسوس کرے تحفظ محسوس کرے خطرہ نہ محسوس کرے آپ سے آپ ایسی زندگی گزارو کہ جو دوسروں کو شیلٹر دے پروٹیکٹ کرے ان کو فسیلٹیٹ کرے ان کو تحفظ دے ان کے لیے پناہ بنے کسی کا سر ڈھاپنے کی کوشش کریں ہم ایسے بنے کہ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو ہم ایسا گھر بنے جو دوسروں کے لیے تحفظ پناہ اور آسانیوں کا گھر ہو جس گھر کے بنائے جانے کے لیے کلیسیا کو مخاطب کیا گیا ایمانداروں کیونکہ تم وہ گھر ہو وہ روحانی گھر ہے سپیرچول ہاؤس ہے ٹیمپل آف گارڈ ہے خدا کا مقدس ہے خدا کا گھر ہے خدا کا مسکن ہے تو ہمیں ایسی امارت بننا ہے جس میں خدا سکونت کرے تم نہیں جانتے تم خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے اور ایفسیو دوسرے باب میں ہم ایماندار جو ہیں وہ روح میں خدا کا مسکن ہے خدا کے رہنے کی جگہ سکونت کی جگہ جہاں خدا نے رہنا ہے خدا ہمارے اندر رہنا چاہتا ہے ہم وہ گھر بنے جس میں خدا رہے آکے اور ہم وہ گھر بنے جس میں خدا کی پرستیش ہو جس میں گھومند تکبر غصہ حسد بغز کینا لڑائیاں تفرقے لالچ اس کی پرستیش نہ ہو خدا کی پرستیش ہو جس میں ہم وہ گھر بنے شخصی طور پر بھی مجھے ایک امارت بننا ہے جس میں خدا بسے جس میں دوسروں کو آسانی ملے دوسروں کے لئے فائدہ مند ہو اور وہ گھر میں بنوں وہ امارت بنوں جس میں خدا کی پرستیش ہو خدا کو جلال ملے اس کا نام اونچا ہو اس کی تمجید اور ستائش اور حمد ہو اور اسی کے حضور میرا بدن ایک زندہ قربانی کے طور پر پیش ہو ایسا گھر بننا ہے اور بطور کلیسیہ بھی ہم سبوں کو ایسا ہی گھر بننا ہے سب نے مل کر بھی ایک ایسا گھر بننا ہے جس میں خدا رہے اور خدا کی پرستیش ہو رشتہ داریوں کی پرستیش نہ ہو دوستیوں کی پرستیش نہ ہو مو رکھنی کی پرستیش نہ ہو اس کا چہرہ دیکھ لینا ہے اور اس کو ہم نے پسند نہیں کرنا اور اس کو پسند کرنا یہ چیزیں نا پرستیشن کی نہ کی جائے دولت کی پرستیش نہ کی جائے دنیا داری کی پرستیش نہ کی جائے زندہ خدا کی پرستیش ہو ہم نے وہ کلیسیہ بننا ہے جو ایک ایسی امارت ہے ایک ایسا گھر ہے ایک ایسا مقدس ہے جس میں خدا بستا ہے اور جس میں خدا کی پرستیش ہوتی ہے